السلام علیکم امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو انشاءاللہ آج ہم چپٹر نمبر 5 ممبرین پوٹینشلز ان ایکشن پوٹینشلز کی مارکنگ کریں گے فیزیولوجی گائٹن سے سب سے پہلے تو بتایا گیا ہے بیسک فیزکس اور ممبرین پوٹینشلز سو یہاں پر آپ کو نیسٹ پوٹینشل کا تھوڑا بہت کنسپٹ دیا گیا ہوگا سو آپ نے جو اس پیراگراف میں سے کوئی ایسی کیوں نہیں آنے والا اور جو نیسٹ ایکویشن ہے نا یہ اس کے بھی صرف دیفنیشن اور آپ کو یہ ایکویشن آنی چاہیے سو ایم سی کیوں میں سے کوئی ہی سے بھی آ سکتا ہے وہ آپ کو لائنز ہیٹ کرنی پڑیں گی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ جو میں نے لائنز ہائیلائٹ کی ہوئی ہے لائنز کو پڑھ لو تو کافی رہے گا آپ کے لئے البتہ ایسی کیوں اس پورے پورشن میں سے کہیں سے نہیں آنے والا البتہ آپ کو یہ جو اس کی ڈیفنیشن دے گا یہ آنی چاہیے اور اس کے لائے وجہ اس کی ایکویشن ہے یہ آنی چاہیے اور اس کے لائے باقی اس نے سارا یہاں پر سمجھایا ہوئا ہے ناست ایکویشن آپ نہ کسی بھی یوٹیوب چینل پر جا کے سرچ کر لو تو آپ کو اچھے سمجھ آ جائے گا ناست ایکویشن کے بارے میں اس کے بعد گولڈ مین ایکویشن سو یہاں پر بھی آپ کو تو اچھے یہاں پر اس نے تین فیکٹرز بتائے ہیں سو میں اس ٹوپک کو آپ کو اسے بھی میں ایم سی کیوز کے لئے ہی رکھوں گا اور اس میں سے اسی کیوں نہیں آنے والا سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ انس میں سے جو یہ تین پوائنٹس ہیں یہ آنے چاہیے آپ کو اس کی ایکویشن آنی چاہیے اور اس کے لائے جو فرس سیکنڈ تھرڈ اور فورت جو پوائنٹس بتائیں وہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے اتنا انہف رہے گا آپ کے لئے اس کے بعد آتا ہے ریسٹنگ مبین پوٹینشل اور ڈیفرنٹ سیلز تو یہاں پر ایڈ میں آپ کو تھوڑا بہت نے بتایا گیا ہے کہ کس کس ساکتا کتنا مبین پوٹینشل ہے سو اگر آپ یہ والا پیلگراف اس ورے یہ والا ٹیبل بھی اگر آپ کر لیں تو انہف ہوگا سو آپ نے اس ٹیبل کو کر لینا ہے اس کو بے شک نہ بھی پڑیں الیکٹرو کیمکل دائیونگ فورس نہیں کرنے کے ضرورت اس کے بعد یہ جو ایک ایکویشن دی گئی ہے یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس کے جو اسے کمپورنٹس دیے گئے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈریفٹ ہے یہاں پر جو ہے ایم اینڈ وی ایکویشن سو یہاں پر ان کو بتایا گیا ہے کہ وی ایم کیسے کہتے ہیں وی ایم بیسیکلی میمبرین پوٹینشل ہے اور جو ویڈ ڈریفٹ ہے یہ بیسیکلی اس کو بتاتا ہے کہ کتنی ویلاسٹی کسی موو کرے گا سو یہ سارا کنسپٹ آپ کو یہاں پر مل جائے گا اگر آپ نے اسے ریڈ کرنا تو کر لو ایسے صرف یہ ایکویشن ایپورٹنٹ ہے اور جو اس کے اندرے کمپورنٹس ہیں ان کا میننگ ایپورٹنٹ ہے وہ کسی چیز سے بھی لانگ کر رہے ہیں اس کے بعد میرنگ در میمبرین پوٹینشل سو میرے نزدیک یہ ٹاپک آپ نہ بھی کرو تو چل جائے گا اس میں سے کوئی ایسا چیز نہیں ہے صرف اور صرف اس کے آپ کو کمپورنٹس بتانے چاہیے سو اتنا ایپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہے نہ بھی کرو تو چل جائے گا اس کے بعد اچھا ہاں ہاں بتا یہاں پہ یہ جو اس کے کمپورنٹ ہے نا مائکروے پیٹھائیں ڈیفرنٹ الیکٹورڈ ہے کبھی کبھار یہ ایم سی کیو میں آ جاتا ہے سو میں اسے ایم سی کیو کے لئے ہی رکھوں گا اس میں سے کوئی ایسا چیز نہیں آنے والا سو یہ سارا کا سارا ہم پر کچھ نہیں کرنا اس کے بعد ریسٹنگ ممبرین پوٹنشل آف نیورانز سو ریسٹنگ ممبرین پوٹنشل آف نیورانز بعض اوقات کو سچن آ جاتا ہے اور یہ ایسی کی بات رکھتا ہے بتائیں کہ جو ریسٹنگ ممبرین پوٹنشل ہے اس کو مینٹین کون کون سے فیکٹرز کرتے ہیں اور وہ ایٹ ٹوٹل کتنا وہ تو ویسے ہی ویلیو ہے نائنٹی میلی وارٹس یا سیمٹی میلی وارٹس سو سٹارڈنگ والے پر اگر آپ میں کچھ نہ کرو اس کے بعد یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے اس کے فیکٹرز کون کون سے ہیں ایک ایک ایٹ ٹی پی سوڑین پوٹائشم ایٹ ٹی پی ایس پر پر ہوتا ہے اور دوسرا یہاں پر انہوں نے بتایا ہے لوگ پوٹائشم پوٹائشم ممبرین یہ دونوں فیکٹرز آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد اچھا یہ ٹوپک میں نے اسی کیوں کے لئے بتایا تو آپ نے اسی کیوں کے لئے تیار کرنا ہے اگر آپ اسے سمجھ کے پڑھو گے تو آپ کو یہ سارا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر رٹا لگ بھی جائے ایک وقت کے لئے لیکن بھول جائے گا لازمی بیکوس کہ یہ بہت ہی کنسپچول ٹاپک ہے اور اس کے اندر اس نے کچھ نہیں بتایا ہوا صرف نیسٹ پوٹنشل کا تھوڑا بہت کنسپٹ بتایا ہوا اگر آپ اسے کنسپٹ وائز پڑھو گے تو آپ کو اس کے اندر جو لکھا ہوگا ہے یہ آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہو اس میں اس سچ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر اور تو اس سچ کوئی ٹاپک نہیں ہے نیورون ایکشن پوٹنشل ایک ایمپورنٹ ٹاپک ہے میں تو اس ایمپورنٹ ٹاپک کہتا ہوں بیکوز کہ زیادہ تر وہی ہے جو آپ نے ایمپورنٹ ٹاپک میں پڑھا ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی بہت چینجنگ یہ آئی ہوئی ہے کہ جو اس کے اندر ڈیفرنٹ وائلیوز بتائی گئی ہیں آپ کو اور اس کے علاوہ کس ٹیپ پہ جا کے کون سے آئینڈ چینلز ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں یہاں پر اس نے بتائی ہوئی ہے ڈی پولاریزیشن ری پولاریزیشن ہے کنسپٹ تھوڑا وہ دیا ہوئے یہ زیادہ ترہ فسی وائلہ کنسپٹ ہے سو ایسی کیو کے لئے تو ہے لیکن اگر آپ اسے رٹا نہیں بھی لگاؤ گے تو چل جائے گا سو میں اسے ایسی کیو کے لئے لکھتے تھا ہوں لیکن یہ ایس سچ ایمپورٹن نہیں ہے کیونکہ اس سے جو نیکس ٹاپک آنے والا ہے وہ تھوڑا زیادہ ایمپورٹن ہے اس کے بعد جو نیکس ٹاپک آتا ہے والٹیج گیٹر صوریم پوٹیشن چینل یہ بہت ٹاپک ایمپورٹن ہے اور میں اسے ایمپورٹن یہاں پہ لگ بھی جاتا ہوں لیکن ممکن ہے وہ آپ سے صوریم پوٹیشن گیٹر کے بارے میں پوچھا جائے ویسے ساکی صاحب اتنے زیادہ کوسشن اس طرح کی نہیں پوچھتے جو کہ چینلل انفرمیشن ہو زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ اس نے ریوز آئیں گے لیکن جو آپ کا پروف کا اس کے نظر تر اسی طرح کے کوسٹن آتے ہیں جو کہ ڈیفینیشن وائز ہوتے ہیں یا جن کے انفرمیشن بغیر دی گئی ہوتی ہے سو اب یہاں پر جتنا بھی یہ ٹاپک ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آکے آئند ہو رہے ہیں یہ سارا کا سارا ٹاپک ایمپورٹن ہے اس کے بعد وہی والٹیج کلیم میتھل کو بتایا گیا تھوڑا بہت سو اس کو نہ بھی کرو تو چل جائے گا اب بیسے میں نے تو اپنی طرف سے اسے کچھ پیڈیوڈ نہیں کیا تھا ہاں یہاں پر انہوں نے ایک بتایا ہے کہ سوڈیم چینل بلوکر کون سا ہوتا ہے تو یہ ٹیٹرادوکسن ہے یہ ویسے آپ آگے ہی پڑھو گے لیکن فی الحال یہاں پر آپ دیکھ لو اور اس کے علاوہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے ٹیٹرائیتھائیل امائن امونیم جو کہ پوٹیشن چینل کا بلوکر ہے اس کا بتایا گیا ہے ٹیٹرائیتھائیل امونیم سر کی سلائیڈ میں بھی دیا گیا ہے اگر آپ وہاں سے دیکھنا چاہو تو وہاں سے بھی دیکھ لو اور سر کی سلائیڈ لازمی کر کے جانے ہیں بکوز کہ سر بہو سیمسی کیوز وہاں سے بھی بنا دیتے ہیں اس کے بعد سموری ہوتا ہے اگر آپ نے میں تو ہوں کہ سموری بے شک نہ پڑھو یا اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کو کتنا کنسپٹ سمجھ آیا ہے سو ایک مطلب ایسے خود سموری بنا لو اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ کیا وہ اسی سموری سے مرش کر رہی ہے تو میرے نسی یہ ٹاپک ایپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے رول آف ایڈر آئینس ڈیلی ڈا ایکشن پوٹینشل اب یہ سارا ٹاپک ایپورٹنٹ ہے یہ ایسی کیو میں نہیں آنے والا لیکن یہ ایم سی کیو پوائنٹ آو ویو سے بہت ایپورٹنٹ ہے بکوز کہ بہت سے ایم سی کیوز اس میں سے بنتے ہیں اور اس کے بعد آگے یہاں پر ان لوگوں نے سارا بتایا ہوا ہے یہ بیسے آپ آ کے بھی پڑھو گے لیکن کیونکہ وہ سکتا ہے کہ آپ کے اگلے موڈیو میں نہ ہو سو اس لئے آپ کو یہاں بھی پڑھ لینا چاہیے اور ایم سی کو تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے اچھا ہماری مرتبہ آئے یہ ٹیٹنی کا ایسی کیو آیا تھا سو یہ بہت ایپورٹنٹ ایسی کیو ہے کہ ٹیٹنی ہوتی گھر ہے جو کنسٹریشن ہے وہ ڈواپ کر جاتی ہے اور یہ سارا کنسٹ یہاں پہ بتایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر اینیسیشن آف دے ایکشن پوٹینشل نہیں ضرور گا تھا صرف یہ لائن پر تونے چاہیے کہ پوزیو فیڈبیک ہوتا ہے اصل میں سوڈیوم چینلز کا اچھا ان لوگوں نے یہاں پر میرے نستیگ ان لوگوں گلٹا لے دیئے مدلہ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ تھریشوڈ اچھیو ہوگا سوڈیوم چینلز کا ایکشن پوٹینشل پھر بھی ریجنریٹ ہو گا سب سے پہلے تو تھرشوڈ اچھیو ہوگا سو پہلے تھرشوڈ اچھیو ہوگا سو پہلے تھرشوڈ اچھیو ہوگا پوزیو فیڈبیک سائکل شروع ہو جیگا سوڈیوم چینلز کا اس کے بعد پروپیکشن آدھ ایکشن پوٹینشل یہاں پر صرف جو میں نے پوائنٹس سے ہائیلائٹ کیوں گے یہ اپورٹنٹ ہے اور اس کے لئے اس ٹاپک میں کچھ امپورٹن نہیں ہے سو میں اس کو اتنا امپورٹن نہیں ہوں گا سیب ایم سی چیوز کے لئے لکھ لو اور وہ بھی وہ پوائنٹس جو کہ میں نے یہاں پہ ہائیلائٹ کریں بشک آپ لوگوں کو ہائیلائٹ کریں اور اس کے بعد آل اور نتنگ پرنسیپل امپورٹنٹ ہے اور یہ بازو کا شارٹ کوسٹن میں بھی آ رہت ہے سو میں اسے ایسے 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 کہوں گا اور ڈائریکشن آف پروپکیشن تو یہ ہے سو ساری سی بات دونوں طرف پروپکیشن کریں گا اور اس کی لئے دیکھ لو کتنی دیا ہوگی وہ پیچھے بتائی گئی ہے سو یہاں پر ری اسٹیبلشمنٹ اور صورتیم پوتیشنگگریٹ اچھا اس ٹاپک میں نے انہوں نے بتایا ہویا کہ صورتیم پوتیشنگگریٹ وہ ری اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے سو بیسے کہ لئے ایسے ایسے کی ویسے ہوتا ہے سو میرے نسی کی ایم سی کیوز کے لئے ہی ایسے ایمپورٹنٹ ہے اس میں سے ایسی کیوں نہیں آنے والا سو جو ایم سی کیوں اس کے لئے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں انہیں آپ ایک مطبع ریڈ کر لیا کرو اور جو میں بتا رہا ہوں کہ بلکل ایمپورٹنٹ نہیں ہو اسے بے شک نہ پڑو پلائٹیون سام ایکشن پوٹنشل سو یہاں پر جو میں نے پوائنٹس ہالائٹ کی ہوئے خاص طور پر یہ جو دے دو پوائنٹس ہیں کہ جو ایک تو فاس سوڈیوم چینلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ سلو کیلشم چینلز ہوتے ہیں یا سلو سوڈیوم کیلشم چینلز بھی ہم انہیں کہا دیتے ہیں سو یہ دونوں پوائنٹس آپ کو پتا ہونے چاہیے اور اس کا کنسپٹ آپ یوٹیوب سے کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہو پھر آپ کو یہاں سے پڑھنے کی بھی ضرورت پیشنی آئے گی سو میں اسے اتنا ایمپورٹنٹ نہیں کیا تھا مضبط سیلیکٹیو ہے کہ آپ ایم سی کیوں کے لئے لیکن ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ نہ یہ بھی کرو گے تو چل جائے گا مہارمت بتائیے جو یہ دو پوائنٹس ہیں یہ کرنے ہیں اس کے بعد ریدیمیسٹی اور سمی ایکسائیٹیوٹ ٹیشوز یا ریپیٹیٹیوڈ ڈسچارچ اچھا یہاں پہ تو ان لوگ انہیں نا یہ تین پوائنٹس بتائیوں ہیں یہ ایم سی کیوں میں آتے ہیں یہ تین پوائنٹس ایم سی کیوں میں آتے ہیں البتہ جو یہاں پہ آگے بتائے گیا ہے ہی ایکسائیٹیشن پروسیس فارس پوائنٹینیس ریدیمیسٹی یہ بیسی کے لئے سلو ویس کا کنسرپ دیا گیا ہے بیسی یہ آگے چپ نمبر ریٹ میں بھی آئے گا لیکن اگر آپ یہاں سے ابھی تھوڑا وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو سو وہ بیسی سلو ویس کا کنسرپ آگے بھی آ جانا ہے سو میں اسے ایم سی کے لئے رکھوں گا ایسا جو پوائنٹ پوائنٹ نہیں ہے یہاں پر صرف یہ پوائنٹ سے ایمپورنٹ ہیں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ صوریم کی پرمیلیٹی انکریز کیا ہے اصل میں جو کیاچرم آئنس کی پرمیلیٹی وہ انکریز کیا کرتی ہے اور یہاں پر انہیں بتایا ہوا ہائپر پولاریزیشن کا باس یہ دو پوائنٹ نہیں ہے اس کے بعد سپیشل کریکٹریسٹکس آف سنگل ٹرانسمیشن نہیں ضرورتی ہے ایسا یہ آپ کا فرسی والا کنسپٹ ہے صرف اور صرف یہ دو پوائنٹس آپ تیار کرنے اناف رہے گا اس کے بعد آتا ہے ایکسائیٹیشن پروسیس آف ایلیسیڈین دے ایکشن پوٹینشل صرف اس نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے سٹیمولاس ہو سکتے ہیں تو کیمیکل سٹیمولاس ہو سکتا ہے یا پھر میکینیکل سٹیمولاس ہو سکتا ہے یہ ٹوپک اتنا ہی اپورٹر نہیں ہے چھوڑ تو اسے دیکھتے آل بتا جو پوائنٹس میں بتاتا جا رہو نا اس کے بعد ہے ایکسی بھی ٹوپک میں سے وہ آل بتا دیکھتے جو اس کے بعد ہے ایکسائیٹیشن آف نرو بائی نیکیٹیو لیچارڈ میٹرل ایکٹرورڈ تو یہ ایکسچ اپورٹر نہیں ہے اسے بے شک نہ کرو اس ٹوپک کو نہ کرو اس کے بعد آتا ہے تھریشولڈ فارہ ایکسائیٹیشن اینڈ لوکل ایکشن ایکشن لوکل پوٹینشل یہ ڈیفینیشن اپورٹر ہیں اور یہ سکی میں آ جاتی ہیں یہ جتنی بھی ڈیفینیشن لکھونے ہیں ایک دو اور تین یہ اپورٹر ہیں اس کے بعد آتا ہے ریفریکٹری پیریوڈ آف نیکشن پوٹینشل یہ بھی ڈیفینیشن اپورٹر ہیں ریفریکٹری پیریوڈ کی یہ یہاں پہ بتائی گئی ہے اور یہ ریفریکٹری پیریوڈ آف کے آپ بہت پڑ ہوگے یہ ٹوپک میں نہیں کہوں گا صرف اور صرف اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ اپورٹر ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اسٹیبلائزر کا بتایا گیا ہے سو یہ ایم سی کیوں کے لئے پوٹنٹس ایمپورٹنٹ ہیں ایسی کیوں میں یہ نہیں پوچھا جائے گا ایم سی کیوں میں آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ان لوگوں نے لوگوں نے اسٹیٹکس پوکیٹ ٹیٹرکین وغیرہ کا بتایا ہوئے کہ وہ کس طرح سے جو سوٹیم چینلز ہیں ان کی جو ایکٹیویشن کیٹس ان کو بلوک کر دیتے ہیں یہ سارا آپ پڑ ہوگے تو سمجھ آ جائے گی میں یہاں پہ صرف ہی مارکنگ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ باقی چپٹرز کی ویڈیو بھی میں انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا جہل دھی تو تب تک آپ اس کی مارکنگ کر لیں اور کوئی کوسٹ نہ تو پوچھ لیجئے گا خدا حافظ